موسیقی کہ یہ جو احتجاج ہے اور یہ جو مظہرہ ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو حامد میر صاحب جو صحافت کے ایک بیتاج بادشاہ ہے ان کے اس حملے کی مضمت کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کسی ادارے کے خلاف ان کی بات نہیں ہے جیو جنگ جو ہے وہ پاکستان بنانے والے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ کلم جو ہے اور صحافت جو ہے یہ آزاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ ریاست کا ایک ستون ہے اور جب تک یہ آزاد رہے گی تو سارا سلسلہ جو ہے وہ صحیح رہے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کلم کی اللہ تبارک بتالہ نے بھی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے نون والقالم وما یسترون کہ قسم ہے کلم کی اور جو کچھ وہ لکھا جاتا ہے تو دیکھا جائے کہ آج اگر حامد میر صاحب پر حملہ ہوا ہے یا اس طرح جتنے بھی لوگ جو لکھنے والے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں اور حق اور سچ کو بلند کرنا چاہتے ہیں اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سب پر حملہ ہے انسانیت پر حملہ ہے سب پر حملہ ہے تو حق اور سچ کی جو آواز جو ہے اس کا گلہ دبانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آزاد رہونا چاہیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے بڑی عرصے سے چل رہی ہے وہ یعنی میڈیا وہ پہلے والا نہیں ہے کہ اس کو لگام دے دی جائے بلکہ میڈیا کے لیے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں قربانیاں دیئے ہیں اور اس سٹیج پر یہ پہنچا ہے کہ آج جو ہے اس کی ایک آواز ہے اس کی ایک آواز ہے اور لندن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اگٹھے ہوئے ہیں آزادی چاہتے ہیں وہ نہ ہمارا کسی حکومت سے کوئی خلاف ہے نہ کسی ادارے سے ہمارا بات ہے ہم چاہتے ہیں یہ کسی حق اور سچ کا جو ہے گلہ نہیں دبانا چاہیے یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ آپ حق اور سچ کے گلے کو دبائیں میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ منشن کرنا چاہتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے جبہ مبارک پہنا ہوا ہے تو ایک آدمی خطبے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لا سمع اولاد آتا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتائیں کہ جو کپڑا ہم سب لوگوں کو ملا ہے اس سے تو یہ اتنا لمبا کرتہ تیار نہیں ہو سکتا تھا اور آپ نے یہ جو کرتہ پہنا ہوا ہے ایسے آئے کہ آپ کو زیادہ یہ کپڑا ملا ہے تو انہوں نے کہا بلکل اچھی بات ہے تو فوراں اپنے بیٹے کو کہا جو اسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ اور انہوں نے کہا بیٹے کے جواب دیجئے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ کپڑا ملا تھا اور ایک کپڑے سے یہ کرتہ تیار نہیں ہوتا تھا تو میں نے اپنا کرتہ اپنے کرتے کا کپڑا اپنے والد کو دیا اور دو مل کر وہ کپڑا جو ہے اس وجہ سے یہ تیار ہوا ہے تو فوراں انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے یعنی گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو زبان دی تھی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر ہم میں ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگا ہمارے اندر تحمل نہیں ہوگا ہمارے اندر رواداری نہیں ہوگی تو پھر ہم دنیا میں کسی جگہ جو ہے زندہ نہیں رہے اسی ملک برطانیہ کو دیکھ لیں یہاں جو ہے آزادی ہے اور رواداری ہے یہاں ہر آدمی جو ہے پوچھ سکتا ہے کسی منسٹر سے اور پھر دوسری بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حامد میر صاحب نے دو ہفتہ پہلے بتائی تھی بات کے میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور فلان فلان لوگ جو ہے میں اس پر مجھے تھمکیاں مل رہی ہیں تو حکومت نے اس کا کیوں نہیں کیا انتظام تو یہ جو ہے ایک آدمی کی جان پورے جہان کی جان ہے تو پھر جو ہے یہ کیوں سستی ہوئی ہے وہ جو ایک شاعر نے کہا ہے کچھ بے توجہ یہ سن لیجئے بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے تو یہاں یہ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ آواز ہماری کچھ نہیں ہوگی لیکن یہ جانتا ہوں ذرا بھی اثر نہیں ہوگا ضرور تو دل نادام اگر دعائی تو دے تو ہمارا حق ہے کہ حق آگ کی آواز تو پہنچانا چاہیے اور انشاءاللہ ضرور جو ہے یہ آواز سنی جائے گی جزاکہ اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو keep watching tv786 دیکھتے رہیے موسیقی